اسلام علیکم میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوز ڈاکٹر اروپا آج کا پہلا سوال آفتاب صاحب یون نے عمران خان کے مقدمے کا جو نوٹس لیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی سبکی ہوئی ہے صرف اس بات سے پچاس باتیں پیچھے صرف ایک ہفتے کے اندر اندر جس پر پاکستان کی اس سے ٹین ٹائمز زیادہ سبکی ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سبکی سے باتیں بہت آگے جا چکی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ عمران کو دیکھو کہاں کہاں سے کمک پہنچتی ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے یہ اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اب عمران پر غیر قانونی ہاتھ ڈالنے والے سو مرتبہ سوچیں گے پہلے ایک مرتبہ سوچتے اب سو مرتبہ سوچیں گے کہ اس کے ریپرکاشنز ہوں گی پاکستان کی سبکی قطر میں بیٹھے نہیں ہو رہی تھی سعودیہ میں نہیں ہو رہی ہوتی IMF کے آگے نہیں ہو رہی ہوتی یہ جس طرح ہماری گورننس کی کلائی سلاب نے کھولی ہے اس پر سبکی نہیں ہوتی سبکی is our middle name we should be used to it we should do something about it not get used to it we should feel sorry for ourselves we should feel sorry for our country thanks to the politicians thanks to the powers that be اور کیا کر سکتے ہیں سوگ کی کیفیت ہے اس میں رہیں رودالیاں نہ بھلا لیں کسی ملک سے روتی رہیں صبح و دوپہر شام جیسے کرائے پہ ہسانے والے آتے ہیں جیسے کرائے پہ گانے والے آتے ہیں بجانے والے آتے ہیں اسی طرح رونے کے لیے مرد کے اوپر کسی بھی دکھ کے اوپر اور کچھ کلچرز ایسے ہیں جن میں رودالی بڑا اہم کیریکٹر ہے انتظار ہو رہا ہوتا بھی ابھی ٹھہر جو رودالی نہیں آئی ابھی یہ ایک ایسی چیز جس طرح کہتے نا کہ یوننگ is contagious اسی طرح رونا بعض فیملیز میں بعض لوگوں میں بعض کلچرز میں contagious ہو جاتا ہے کسی کو روتے دیکھ کر آپ کو رونا آ جاتا ہے تو اگر نیچرلی آپ نہیں رو سکتے تو رودالی سے یہ کام کروالے لوگ تو کہتا دیکھیں جی ریاکاری ہے کہ خود رو نہیں رہے وہ بیچارے اپنے رونے کے لیے اس کا سامان کر رہے ہوتے ہیں جمپ سٹارٹ کی ضرورت جو ہوتی ہے نا وہ رودالی کرتی ہے کئی جگہوں پہ تو فیونرلز بھی میوزیکل ہوتے ہیں دھولتاشے تو بجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بڑا غمناک میوزیکل ہاں جی فیونرل ڈانسز ہوتے ہیں ویسٹ ایفریقہ میں ہوتے ہیں کریبین میں ہوتے ہیں جمیکہ میں ہوتے ہیں جنازے جنال ڈانس کر دے میں نے چنیوٹ کا ایک جنازہ دیکھا تھا اس کے ساتھ باقاعدہ توتیاں واجے جنازہ جا رہا ہے اور باقاعدہ یہ سارا سلسلہ کوالی ہندی جنازے دے نار نارا سی بیکھی ہے پھر کیلاش میں بھی بادی ہے کیلاش میں بھی یہ کلچر موجود ہے تو میں کنونسٹ ہوں اس کا نفسیاتی پہلو پڑھ کے نا کہ یہ اگر رودالی کا کیریکٹر وہ مقاصد پورے کرتا ہے وہاں پہ شور مچانا ضروری نہیں ہے آپ کو رولانا ضروری ہے بچے کو کیوں رولایا جاتا ہے بچے جب پیدا ہوتا ہے نا اس کو باقاعدہ بچے جب چپ ہوتا ہے تو اسے رولاتے ہیں بعض اوقات اس کو ٹانٹ بھی ملتے ہیں وہ تو بریدنگ دیکھنی ہوتی ہے نا وہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایسے بچے جامدے گار کرتے ہیں کی ہو گیا اس پہ ایک فلم ہے بڑی مشہور اس کا نام ہے رودالی رودالی ڈیمپل کپاڈیا کی کمال کی فلم کیا بات اس کی بہترین پرفارمنس لیکن یہ پیرلل سینیما کے زمرے میں آئے گی یہ کوئی کمرشل کبھی خوشی کبھی غم کو ذہن میں رکھ کے نا دیکھنا پور ذہنج کی رکھے دہنے جی آنندی چطرنج کے کھلاڑی میرچ مسالہ کیا بات نے تو اسی انڈین دیکھی کوئی نہیں وہ اس دور کی انڈین تو میں نے چھوڑی کوئی نہیں یہ جو پرائم ٹائم تھا انڈیا کا گولڈن ایرا تھا اور وہ بھی آرٹ موویز آرٹ موویز تو ایک سے ایک بات پھر سیمی آرٹ موویز جو کمرشل بھی مصلابا معصوم مصلابا اجازت بہت اچھا صدمہ دیکھیں تو سہی آج کا آرجون دیکھی پلیز آج کا آرجون میتہ بچن دی بڑی اعلیہ میتہ بچن میں نہیں دیکھ میتہ بچن نہیں میں نہیں دیکھ میتہ بچن کی جو قریب قریب ہے نا فلمیں ان میں سے باغبان ایک ہے باغبان کیا بات یا چینی کم اچھا وہ مائیاں بھی ان موکہ کیا لیڈیاں رو دیاں نیوہ جناسے ہیں تھے اٹھیال موکہ کیاں کی ذنسہ ڈیمل لے جا باتی کانٹا لے دو یہ تیتی مو باریاں جو نکلے ہندے بے مر جانے یا اچھا دی وہ رونا نہیں ہوتا دوہائی ڈالنا وہ دوہائی ڈالتے ہیں ہمارے ہاں کہتے پلوتے دے نا پلوتے مندے کرنا مندے کردے جیک سپیرو کا کردار ببو نے کیا خوب نبھایا مگر جانی ڈیپ کے پرستار ناراض ہیں تو میں کہی جانی ڈیپ نے کلیجے جلات مار کی کیوں ناراض ہے بھئی میں اس سلسلے میں سر ناراض ہیں کہ ببو کو جو ہے وہ زیادہ سوالات نہیں کیے گئے ہاں اس پہ ہو سکتے ہیں یہ بات ہے کہ جیک سپیرو کا جتنا شاندار گیٹ اپ تھا اس تناسب سے ببو کو سوال کرنے کی ضرورت کہا ہوتی ہے ببو اچک لیتا ہے دوسرے کی لائن اچک لیتا ہے ساتھ کھانا کھا رہا ہے دوسرے کی بوٹیاں اچک لیتا ہے ان کا جو گیٹ اپ تھا نا وہ بہت کمال تھا کمال تھا اس میں کوئی شک نہیں اچھا ایک چیز ہی اندھی ہے یہ گیٹ اپ ہوندھا یہ گالے چھئی ہو یہ اندھی یہ کوئی آئنسٹائن دب بہنو ہی نہیں ہے اگر سارے کام سے ہی کرے نہ کہ سا یاد کی تا آئنسٹائن آئنسٹائن سے یاد آیا ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئنسٹائن اور نیوٹن کی بھی ڈمیز لائی جائیں چلیں وہ کبھی کریں گے آئنسٹائن بہت بڑا سائنسٹان تھا بہت بڑا سائنسٹان نیوٹن سبھی کہیں بڑا آفتاب صاحب ایشیا کپ میں پاکستان کے جیتنے کے کیا امکانات ہیں ٹیم اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن اتنی بیلنس نہیں ہے جتنی اس سانے ہونے سے پہلے کی تھی شاہین شاہین اگر اویلیبل نہیں ہے سیٹ بیک تو آ گیا شاہین ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے ایک وقت تھا وسیم اکرم بکیم افیکٹر عمران خان وز افیکٹر تو فاسٹ بولر خاص طور پر بعض وکٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سپنر بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے تو شاہین انسیڈنٹلی ایوالڈ انٹو ای میجر فیکٹر اس کے بغیر کھیلنا دیکھو اللہ بھیتر کرے جی جی سر ایک معذور نوجوان نے شکایت کی ہے کہ او ایم سی جوہر ٹاؤن سمیت لاہور کے زیادہ تر ہوتیلز ان ریسٹرانٹس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے لیفٹ یا ریمپ کی سہولت کیوں نہیں ہوتی جنرلی بات کریں دیکھیں لیفٹ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتی ریمپ ہونا ضروری تھا جو کہ وہ نہیں ہے اور یہ او ایم سی کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے لیکن سر ایک جوہر ٹاؤن کے بات کرنا ہے جو میں مزارش کر رہا ہوں کہ میرے پلانز میں شامل تھا کہ ریمپ منانا لیکن ہم چونکہ وہ پرمیسز چینج کر رہا ہیں یہاں نئی جگہ پر ریمپ بھی ہے اور لفٹ بھی ہیں اسکلیٹرز بھی ہیں اسکلیٹر مگر مچ ہوتا ہے بھائی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت عمران خان کو نا اہل کروا پائے گی حکومت جب کچھ کروانے پہ تل جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کروا سکتی نا اہل کروانا تو چیز ہی کوئی نہیں اس سے خاکم بدہن بہت آگے بھی جا سکتی ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس کے مزورات کیا ہوں گے اس کے رپرکاشنز کیا ہوں گے یہ ہے سوال تو اگر تو وہ سنسبل لوگ ہیں کوئی ایک بھی سنسبل بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو سوچے گا میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں یہ بارگیننگ چپس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اچھا بھئی اگر تم نے یہ پھینکنا پتا تو یہ لوگ پھر ہماری طرف سے یہ ہے اب یا تو یہ ایکسپٹ کرو یہ اور یہ ہم دونوں ورنہ ہمارا پلان یہ ہے کہ تمہیں ادھر سے نائل کروائیں گے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میاں صاحب نائل بیسے ہی ہوئے ہیں وہ بھی پکے پکے ہو جائیں گے تم بھی باہر میاں صاحب بھی باہر یہ جو نئے ہیں یہ کھل کھیلیں گے تم باہر بیٹھ کے پارٹی رن کرو میاں صاحب باہر بیٹھ کے کریں گے کوچنگ بھی تو ہوتی ہے نا تو یہ بات پروپوز کر رہے ہیں بڑی دیر سے سوال یہ ہے کہ یہ تو انتہائی چیز ہے نا عمران خان تو ابتدائی چیز سے بھی اگری نہیں کر رہا دیکھنا تو یہ ہے سر اسی سے ریلیٹیو کوئسچن ہے کہ اگر عمران خان ایک قدم پیچھے نہیں ہوتے تو کیا اسٹیبلشمنٹ ملک کی بہتری کے لیے دو قدم پیچھے نہیں ہو سکتی نہیں اسٹیبلشمنٹ تو چار قدم پیچھے ہوگی عمران ایک قدم تو اٹھے اسٹیبلشمنٹ تو بڑی ہے نا مگنینیمٹی کا تقاضہ یہ ہے زیادہ بڑے ہوں تو زیادہ بڑی ریسپانسیبیلٹی بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ چار قدم پیچھے اٹھتی ہے شرط ہے کہ آپ ایک قدم تو پیچھے اٹھیں تو سب پھر تو یہ عمران خان کو سوچنا ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے آ چکا ہے بعد الیکشن کی طرف جا رہی ہے تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوگا اکتوبر میں شاید نہ ہو میں بھی جینوری میں ہو اس سے پہلے کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں عمران seems to have agreed with a few very important points یہی وجہ ہے کہ اس کی بیشنگ لسٹ میں اب بہت سے لوگ شامل نہیں رہے تو ان چیزوں سے پتا چلتا ہے یہ بھی ویسی چیزیں جیسے body language ہے الفاظ کا چناؤ ہے حدف کو point out کرنا وہ انہی کی طرف جاتا ہے زیادہ پہلے وہ ہینڈلرز کی بات کیا کرتا تھا نیوٹرلز کی بات کیا کرتا تھا اب کم ہو گیا بہت کم نہ ہونے کے مترادف کیوں اتفاق سے میں نے اس کی دو تین تقریریں اوپر نیچے سنی ہیں اب میں اسی انعماق سے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کس کس کا تذکرہ کرتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ wisdom prevail کر رہی ہے بہت سے خفاہ بھی ہیں اس بات پہ لیکن دیکھو نا لوگوں کو اپنی ڈال دی اللہ نے جو سب سے زیادہ شور مچاتا تھا وہ بھائی صاحب جو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو طوفان برپا کر رکھا ہے دریائے سندھ نے جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا ایک ایسا اس نے امتحان ڈالا ہے ان کے اوپر ایسی آزمائش ہے اور بظاہر مجھے لگتا ہے کہ ان کی ناہلی کیمپین دے دی ہے ایک طرح سے اگر آج بلدیاتی الیکشن ہو جاتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ اس وقت پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں کہاں کھڑی ہے بلکل صحیح آپ آئندہ میدان تو لگ لینے دیں ذرا بھلے سے یہ سارے مل کے آ جائیں ایک تگڑی قوت جو بھی ہوگی وہ ان کا کلا کما کر دے گی سیاسی طور پر صاحب اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس کو نجم سیٹھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی اکیس پرسنٹ لوگ انہیں شرکت کی میں آم ناٹ وری امپریسٹ یہ کوئی پورا مینڈیٹ نہیں ہوتا کم ہوتا ہے پاکستان میں ایٹی پرسنٹ لوگ کب آتے ہیں حالات تو دیکھو شدید بارشیں ہیں موسمی حالات ہیں مسائل ہیں اور زمنی انتخابات میں ہمیشہ کم ہوتا ہے اور پھر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ لی ہیں بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا آپ مبالغہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنی عمر ہی آدھ رکھیں کہ آپ پچھلے پیرے جھوٹ بول رہے ہیں آخری ٹیپیں چل رہی ہوتی ہیں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے لیکن بھائی جان آپ کی تو واقعی آخری ٹیپیں چل رہی ہیں جھوٹ بولتے وقت دس دفعہ سوچا کریں کیا یہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی کہ جی سیٹ ان کی اپنی تھی وہ جو بھائی جان فوت ہو گئے ہیں یہ ان کی جگہ پہ اور وہ جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی عمران سے تو ڈیوی ایٹ کر گئے تھے نا رو گردانی کر گئے تھے تو اگر کسی جوگے ہوتا اور یہ سیٹ پرامس کی گئی تھی یہ سیٹ آپ کو دلوائیں گے ہم وہ ففٹی پرسنٹ سے بھی نیچے کا ریزلٹ رہا سب بہت سیریس ٹاک ہو گئی آئی ٹھنک اب گانا سن لیتے ہیں جی پلیز جی سمان کیا سنا رہی ہیں جی میں میڈم نور جہاں کا سانگ ہے پنجابی آئے وی دل بر دلدارہ واہ واہ اکسی ماں لام دانا اکسی ماں آئے وی دل بر دلدارہ آئے وی دل بر دلدارہ آئے وی دل بر دلدارہ وی دے گئے چھوٹھا لارہ بے قدر آئے دن لنگ گیا سارا بے قدر آئے دل بر دلدارہ آئے وزیر افضل چن لوکا لائی چڑ دا ہونے میرے لائی ہنے راوے دن وی کالی رات میرے لائی تیرا مکھ سوے راوے وی بڑھن کے جان تو پیارا وی ہوگو یوں بے اتبارہ بے قدر آئے دن لنگ گیا سارا بے قدر آئے دل بر دلدارہ بہت خو첨 لادے پٹی دا فیمیل ورژن ہے کیوں؟ سیمپوی بہت سو ورمکاام لادے پٹی بھی بہت ہونچا گیا تا اور وہ کھتر غائب ہوگیا ہے بھی؟ آئیجی انہیں باس چکایا باس اٹھ گئی وہ گئے تھی آج کے اپیسوٹ آپ وقت ویب لوبز کا ہپی وچھیں ابھی جو انہوں نے خان صاحب کا انترہ سنایا وہ کتنے شیر جڑے ہو رائب کی شکل لیے سارا بالکل رائب ہے بالکل رائب اس لیے کہ وہ بڑا موڈرن آدمی تھا اللہ بخشے بہت بڑے فنکار تھے بہت بڑے فنکار تھے وہ دوزار ساٹھ کا کام دوزار نبے میں کرے گے انیس سو نبے میں دوزار ساٹھ کا کام دوزار نبے میں کرے گے انیس سو نبے میں کرے گے